کہانی کے شروعات میں ہم کین نام کے ایک قیدی کو دیکھتے ہیں جسے پولیس آفیسر اس کی ماں سے ملوانے کے لیے اس کے گھر لے جاتے ہیں کیونکہ اس کی ماں مرنے والی تھی لیکن وہاں پہنچنے کے بعد دنیا پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں پہلے ہی مر چکی ہے اسی لئے پولیس آفیسر کین کو واپس لے جانے لگتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے آخری بار اپنی ماں کو دیکھنا ہے اس بات کے لیے وہ پولیس آفیسر تیار ہو جاتے ہیں لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کین ان پولیس آفیسر کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک بار میں پہنچتا ہے جہاں پر موجود گارڈ اس سے کہتے ہیں کہ اس بار میں صرف انہی لوگوں کو انٹری ملتی ہے جنہوں نے میمبر سے پلے رکھی ہے لیکن کین ان دونوں ہی گارڈز کو مار کر اندر گھوچ جاتا ہے اور وہاں موجود لڑکی سے ڈرنک مانگتا ہے اس دوران وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کی ٹیم کے میمبر رکھ کو کسی نے بہت ہی بری طرح سے کلہڑی سے مار دیا ہے اور کیونکہ رکھ کے ساتھ وہاں پر موجود ٹیون بھی تھا اسی لیے وہ ٹیون سے اس بارے میں پوچھتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ میں کسٹمر کو ڈیل کر رہا تھا تب ہی ایک آدمی ہم لوگوں کو گھور رہا تھا اس ورہ سے رکھ اس سے نپٹنے کے لیے وہاں پر گیا لیکن جب میرا دھیان ادھر گیا تو میں نے دیکھا کہ رکھ کا ہاتھ اس آدمی نے بہت ہی بہرہیمی سے کٹ دیا ہے اسی لیے میں اسے پکڑنے کے لیے اس کی طرف بڑھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ آدمی وہاں سے بھاگ گیا اور تب تک میں نے دیکھا کہ رکھ بھی مر چکا تھا یہ سنکر بار میں موجود کین ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بہت ہی عجیب بادہ کی تونی اکیلے ہی اس آدمی کو بھگا دیا مجھے تو لگتا ہے کہ تو خود ہی ڈر کر بھاگ گیا تھا یہ سنکر تیون بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے ان دونوں کو لڑتا ہوا دیکھ کر بارٹینڈر بہت زیادہ گصہ ہو جاتی اور دھمکی دیتی ہے کہ اگر تم لوگ لڑائی کرو گے تو میں یہ بار بند کر دوں گی تب کین کہتا ہے کہ تیون تم لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے سچا یہ ہے کہ جب میں نے رکھ کو مار دیا تو یہ دیکھ کر تیون وہاں سے بھاگ گیا اس سے سب لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ کین نے ہی رکھ کو مارا ہے اسی لئے وہ لوگ اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کین کے ہاتھ میں ایک گن لگ جاتی ہے اس سے لے کر وہ ان لوگوں کو سوٹ کرنے کی دھمکی دیتا ہے اور ان سب کو ہی ہوسٹیج بنا لیتا ہے اس دوران وہ ان سے اپنے بھائی لنکن کے بارے میں پوچھتا ہے تب ہی وہاں پر لنکن کا دوست اور پارٹنر ہائیڈ پہنچ جاتا ہے کین اسے بھی بندی بنا لیتا ہے اور باہر کا دروازہ بند کر دیتا ہے اس سے کوئی بھی وہاں سے باہر نہ نکل سکے تب ہی جب کین شوٹ گن کو اپلوڈ کر رہا ہوتا ہے تو ہائیڈ کا ایک ساتھ ہی کین پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کین اس سے پہلے ہی اس کے پیروں پر شوٹ گن سے اٹیک کر دیتا ہے اس سے وہ وہیں پر گر جاتا ہے یہ دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی لوگ کافی ڈڑ جاتے ہیں حالانکہ پہلے تو ہائیڈ کو بزواس نہیں ہوتا کہ کین نہیں رکھ کو مارا ہے اسی لئے کین ان سب کو رکھ کا کٹا ہوا ہاتھ دکھاتا ہے اس سے دیکھ کر ان سب کو کین کی باتوں پر بزواس ہو جاتا ہے اس کے بعد کین ہائیڈ سے اپنے بھائی لنکن کے پاس کال کرواتا ہے اور اسے وہاں پر بلاتا ہے پھر وہ سب لوگوں کو اپنے پاسٹ کے وارے میں بتاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کین اپنے بھائی لنکن کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے ایک بزنس آئیڈیا سیئر کرتا ہے لیکن لنکن کوئی بھی پیسہ لگانے کیلئے سافنگ کار کر دیتا ہے کیونکہ کین پہلے ہی بہت سارا پیسہ لوگوں سے ادھار لے چکا تھا اسی لیے لنکن کین کو اپنے پارٹنر ہائیڈ کے پاس جانے کیلئے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اگر تُو نے ہائیڈ کا کہا ہوا کام کر دیا تو تجھے تیرے پیسے مل جائیں گے اب کیونکہ کین کے پاس اور کوئی بھی راستہ نہیں ہوتا اسی لیے وہ ہائیڈ کے پاس پہنچتا ہے جو کین کو ایک لیڈی کی فوٹو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ ہماری آفیس میں آنے والی ہے جو یہاں سے ایک چھوٹا سا بیگ اپنے ساتھ لے جائے گی تو جہے بس اس لیڈی کو فالو کرنا ہے اور اس سے بیگ میں رکھا ہوا سامان واپس چھین کر لانا ہے اس پر کین اس کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کین کو جیل ہو جاتی ہے اور اسے ایک کریمینلز کے سب سے خطرناک جیل میں بھیج دیا جاتا ہے جو سیریل کلرز اور خطرناک کریمینلز سے بھری ہوئی تھی جہاں پہلے ہی دن کین پر وہاں موجود قیدی اٹیک کر دیتے ہیں حالانکہ کین ان کا بہت ہی بہادری سے سامنا کرتا ہے لیکن اکیلہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ اس کا مو سیڑیوں میں رکھ کر اس کے دانتوں کو بہت ہی بہرہمی سے توڑ دیتے ہیں اور کیونکہ کین کا ویہیویر وہاں کی آفیسر سے اچھا نہیں تھا اسی لئے اسے لوہے کے دانت لگائے جاتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کین وہاں پر موجود قیدیوں کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے رکھتا ہے اس دوران دو قیدی پھر سے اسے ماننے کے لیے وہاں پر آتے ہیں حالانکہ وہ ان کا سامنا کرتا ہے تب ہی وہاں پر موجود پولیس آفیسر آ جاتے ہیں جو اسے کاؤنسل جج کے پاس لے جاتے ہیں کین اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ لوگ مجھے ماننا چاہتے تھے اسی لئے میں نے سیلف ڈیفنس میں ایسا کیا لیکن وہ اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتا اور اس کی سجا ایک سال کے لیے اور بڑھا دیتا ہے ان سب چیزوں کی وجہ سے کین سمجھ چکا تھا کہ وہاں پر اس کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے اسی لئے وہ خود کو تیار کرنے لگتا ہے پھر جو بھی اسے لڑنے کی کوشش کرتا وہ اسے بہت ہی بہرہمی سے ماننے لگا تمہارے بھائی نہیں ہمیں سپاری دی ہے یہ سنکر کین بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے پھر ایک دن ایسے ہی جب کین ان قیدیوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے تو بھی ایک قیدی اس کے چہرے پر تیزہ فینک دیتا ہے اس کی وجہ سے اس کا چہرہ جلنے لگتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ان سب کو مار دیتا ہے اس کے بعد اسے پھر سے جج کے پاس لے جائے جاتا ہے جو اس کی سزا پھر سے بڑھا دیتا ہے اب تک کین خود کو بہت زیادہ مجبوط کر چکا تھا اور اس کے اندر سے ڈر پوری طرح سے نکل چکا تھا اسی لئے وہ کسی کا بھی سامنا کرنے کے لئے تیار تھا یہاں تک کیاو جیل کے گارڈ بھی اس سے ڈرنے لگے تھے کیونکہ وہ ان پر بھی اٹیک کرنے سے بلکل نہیں ہیچ کچھاتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کین کی ماں جب اس سے ملنے کے لئے آتی ہے تو اس کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے اسی لئے اب لنکن ہی میرا خیال رکھتا ہے یہ سن کر کین اپنی ماں کو لنکن کی سچائے نہیں بتا پاتا یہ لنکن اسے ماننا چاہتا ہے اس کے بعد اس کی ماں کے بہت زیادہ بیمار ہونے کی وجہ سے کین کو ان سے ملنے کے لئے لے جائے جاتا ہے جو لفٹ میں موقع پاتے ہی پولیس آفیسر کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ایک آدمی کے کپڑے چورا کر بار میں پہنچتا ہے اس کے بعد ہمیں پرزینٹ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہائٹ کین سے پوستا ہے کہ تو جیل کیسے گیا اس پر وہ اسے بتاتا ہے کہ جب تو نے مجھے اس لیڈی سے پیکس چھیننے کیلئے بھیجا تھا تو جیسے ہی میں نے اس لیڈی سے بیک چھینا وہ میرا پیشا کرنے لگی اسی وجہ سے بھاگتے ہوئے اس لیڈی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ دیکھ کر کین کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور تب ہی وہاں پر پولیس آفیسرز نے پہنچ کر اسی اریسٹ کر لیا اس کے بعد کین کو ڈیٹیکٹیب اوہارا کے پاس لے جائے جاتا ہے جو اسے بتاتا کہ تم پر قتل اور چوری کا کیس چلائے جائے گا کیونکہ تمہارے چوری کرنے کی وجہ سے ہی وہ بوڑی لیڈی ماری گئی اور کیونکہ کین لنکن کا بھائی تھا اور ڈیٹیکٹیب اوہارا کو لنکن کی بارے میں سب کچھ پتا تھا اسی لیے وہ کین کو بتاتا ہے کہ تمہارا بھائی لوگوں کو پیسے ادھار دیتا ہے اور جب وہ پیسے نہیں پی کر پاتے ہیں تو انہیں چھوٹے پیکج یا بیک دیے جاتے ہیں جنہیں ایک پارٹیکولر لوکیسن تک پہنچانا ہوتا ہے لیکن جو لوگ انہیں وہ پیکج دیتے ہیں ان کے دوسری آدمی اس پیکج کو چوری کر لیتے ہیں جیسے کی کین کو چوری کرنے کیلئے بھیجا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا ٹارگیٹ پوری طرح سے کنگال ہو جاتا ہے یہاں پر ڈیٹیکٹیو اوہارا کو لگتا تھا کہ کین بھی اپنے بھائی لنکن کے کام میں سامل ہے لیکن کین اس چیز کے لیے صاف انکار کرتا ہے اس پر ڈیٹیکٹیو اسے اپنا ساتھ دینے کے لیے کہتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ اگر تم اپنے بھائی کا ساتھ چھوڑ کر ہمارے ساتھ مل جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچ جائیں گی لیکن کین اس چیز کے لیے صاف انکار کر دیتا ہے اسی لیے وہاں پر موجود دوسرا آنفیسر ایوان کین کو دوسری روم میں لے جاتا ہے اور اسے بہت ہی بری طرح سے پیٹنی لگتا ہے پھر ہم پریزنٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں بار میں کین کا بھائی لنکن بھی اپنی آدمیوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جو کین کو اپنی باتوں میں فسانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کی باتوں میں نہیں آتا اور ان سب سے ہتھیار اور فون رکھوا لیتا ہے تاکہ وہ حملہ نہ کر سکیں پھر جب لنکن اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ ٹھیک نہیں ہے تو کین اس پر کافی گصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پچھلے سات سالوں سے روج اپنی موت سے لڑتا تھا اور یہ سب کچھ صرف تیری وجہ سے ہوا کیونکہ تو نے ان لوگوں کو میرے نام کی سوپاری دی تھی یہ سنکر لنکن سمجھ جاتا ہے کہ کین کو ساری باتیں پتا چل چکی ہیں اسی لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مجبورن کرنا پڑا کیونکہ تو پولیس آفیسر کے ساتھ مل گیا تھا اور ان کے لئے کام کرنے لگا تھا یہ بات مجھے وہاں پر موجود ایک پولیس آفیسر نے بتائی جو میرے لئے کام کرتا تھا اس پر کین کہتا ہے کہ اس نے تیرے سے جھوٹ بولا کیونکہ میں نے کبھی بھی تیرے بارے میں کچھ کو کچھ نہیں بتایا یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پولیس آفیسر اور کوئی نہیں بلکہ ایوان ہی ہے پھر جب لنکن ایوان کو کول کر کے بلانے کے لئے کہتا ہے تو کین اسی بتاتا ہے کہ اب ایوان اس کے کول کا جواب نہیں دے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کین نے پہلے ہی ایوان کا پیچھا کر کے اسے چیلنج کیا تھا اور پھر بہت ہی بھیرہمی سے اس پر ایک حطور سے اٹیک کر کے مار دیا تھا جس سے پتا چلتا ہے کہ کین پچھلے ایک ہفتے سے جیل سے نکلنے کے بعد ایک ایک کر کے اپنے دسمنوں سے بدلہ لے رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لنکن ساری چیزوں کا ذمہ دار خود کین کو ٹھہر آنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سب کے باوجود تو ایک نئی شروعات کر سکتا ہے اس پر کین کہتا ہے لیکن ان سب لوگوں کا کیا ہوگا جن کی زندگی تو نے پوری طرح سے برواد کر دی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ایسے ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ لوگ ہیں جنہیں لنکن اور اس کی گینگ نے پوری طرح سے لوٹ کر برواد کر دیا تھا اس بات پر وہاں موجود ہائیڈ کہتا ہے کہ یہ صرف ہماری ایک سکیم تھی جس سے لوگ اپنا کرج چھپتا کر سکتے تھے یہ جنگر کین بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور سوٹ گن سے سوٹ کر کے اس کے سر کو پوری طرح سے بلاسٹ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ بہت زیادہ گھپرا جاتے ہیں لیکن لنکن کہتا ہے کہ میں تیری سبھی گلتیوں کو ماف کر دیتا لیکن تُو نے ہائیڈ کو مار کر اچھا نہیں کیا اس کی سزا تجھے ضرور ملے گی اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ کین لنکن کے اکاؤنٹ کے پاس بھی گیا تھا اور اسے بتایا کہ میں لنکن کو پوری طرح سے برواد کرنا چاہتا ہوں اسی لئے تُم میرے بیچ میں مت آؤ اور اپنی فیملی کے ساتھ اپنی لائف انجوئی کرو یہ سنکر اکاؤنٹ اس چیز کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور لنکن کے اکاؤنٹ میں ڈیڑھ ہزار پاؤنٹ چھوڑ کر سارے پیسے کین کے کہنے پر الگ الگ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہے اس دوران ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کین جیل میں تھا تو اس نے ان سے بھی لوگوں کے نام دیوار پر لکھے تھے جنہیں لنکن نے لوٹا تھا اس سے وہ ایک ایک آدمی کا بدلہ لے سکے اسی ورہ سے وہ اب تک سب کچھ سہ کر زندہ تھا اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب کین ہسپیٹل میں تھا تو اس کے پاس اس ڈیٹیکٹیو گیا تھا اور اس نے پھر سے کین سے لنکن کے وارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی اور تب ڈیٹیکٹیو کو وہ لنکن کے وارے میں سارے جانکری دینے کے لئے تیار ہو گیا تھا اور اس کے بدلے میں اپنی ماں کے مڑنے کے پہلے ایک بار ملنے کے لئے کہا اس پر ڈیٹیکٹیو اس چیز کے لئے تیار ہو گیا پھر ہم پریزنٹ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کین بار میں موجود سبھی لوگوں سے کہتا کہ اب جو بھی یہاں سے جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے لیکن لنکن یہاں سے کہیں نہیں جائے گا اس کے بعد سب لوگ مل کر کین پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن کین بہت ہی بہدوری سیم کا سامنا کرتا ہے اور ایک کے کرگیوں نے بہرے میں سے مارنی لگتا ہے تبھی ٹیون موقع پا کر بار سے باہر بھاگ جاتا ہے اور گن لے کر واپس سے کین پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس چیز میں ناکام رہتا ہے کیونکہ کین اسے وہ گن چھین لیتا ہے اور بار میں موجود باقی لوگوں کو گن سے سوٹ کر کے مارنی لگتا ہے تبھی ٹیون اس پر پھر سے اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کین اسے بھی مار کر وہیں پر ڈھیر کر دیتا ہے اسی سمیں ایک اور آدمی کین پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے پیٹنے لگتا ہے اس سے کین اس کے گلے میں بہت ہی بہرہمی سے کٹ لیتا ہے اور پھر پنچ مار کر وہیں پر گرا دیتا ہے تبھی دوسرا آدمی کین پر چاکو سے اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ اسی کے چاکو سے اسے مار ڈالتا ہے اس کے بعد وہ خود پر اٹیک کر رہے ایک دوسرے آدمی کا ہاتھ بہت ہی بہرہمی سے توڑ دیتا ہے اس کے ساتھ ہی وہاں پر موجود لنکن کے سارے آدمی ختم ہو جاتے ہیں پھر کین اپنے بھائی کے پاس پہنچتا ہے تو لنکن اس سے کہتا ہے کہ تو نے یہ سب صرف ان لوگوں کے لیے کیا جنہیں تو جانتا تک نہیں اس پر کین کہتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا تاکہ تو پوری طرح سے ختم ہو جائے اور کسی اور کو اس طرح سے نہ لوٹ پائے لیکن لنکن کہتا ہے کہ تیری یہ خوزی پل بھر میں ختم ہو جائے گی کیونکہ میں ان سب چیزوں سے پہلے بھی گزر چکا ہوں اسی لئے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس پر کین لنکن سے پوستا ہے کہ تو نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اس پر وہ کہتا ہے کہ تیری وجہ سے لوگ میری عجت کرنا بند کر رہے تھے اور تجھے پتا ہے کہ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے اسی لئے میں نے ایسا کیا اس کے بعد لنکن اپنے پاس موجود گن سے کین پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی گولیاں پہلے ہی ختم ہو چکے تھیں اسی لئے وہ چاکو لے کر کین پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن کین اسے پکڑ لیتا ہے اور اس چاکو کو لنکن کے پیٹ میں گھوسا دیتا ہے اس سے وہ وہیں پر بہت ہی بہرہیمی سے مارا جاتا ہے اس کے بعد کین چپ چپ بار کے باہر چلا جاتا ہے یہاں پر ہمیں بتا چلتا ہے کہ کین نے لنکن کے سارے پیسے 147 ایسے لوگوں کی اکاؤنٹ میں ڈلوا دیئے تھے جنہیں ان پیسوں کی بہت زیادہ ضرورت تھی یہ جان کر ڈیٹیکٹیب بھی بہت زیادہ خوص ہوتا ہے کیونکہ جو کام آس تک وہ نہیں کر پایا وہ کام کہنے کر دکھایا تھا اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو اس مووی کی ایکسپلینیسن پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے باقی میں ویڈوں گا آپ سے نیو ویڈیو ہوئے till then take care love you bye bye